بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹویلھ کمیسٹری لیکچر نمبر ٹو کاربوگزلک ایسٹ کر رہے بیٹا اس میں ہم نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹروڈیکشن وغیرہ دی تھی جس میں ہم نے نومنکلیچر سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے کچھ آپ کو مونو کاربوگزلک ایسٹ کے کچھ نیمی کی کروایا تھا اب نیکسٹ ہی ہمارے پاس جس میں اگر کتو کاربوگزلک ایسٹ نیس کرتو چین میں اگر دو دو کاربوگزلک ایسٹ ساتھ میں ہوں گے تو اس کا نام ہمیں کیسے دینا ہوگا فور ایگزیمپل فور ایگزیمپل میرے پاس ہے سی او او ایچ سی او او ایچ مینس یہاں پہ دو کاربوگزلک ایسٹس ہیں ٹھیک ہے اب اس کو نمبریں یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی کر سکتے ہو وان این ٹو کاربن دونوں کو ہم نے نیمی کیا تو اس کا ٹو کو کہا چاہتا ہے ایت اور دونوں کی بیچ میں سنگل بورن ہے ایتھین ہو گیا اور کتنے او ایک ایسٹ ہے ایتھین وان ٹو ڈائی او ایک ایسٹ تغنا یا سیدھا ایتھین ڈائی او ایک ایسٹ تغنا یعنی مرسی ٹھیک ہے ایتھین وان ٹو ڈائی او ایک ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں او ایک ایسٹ یا سیدھا ایتھین ڈائی او ایک ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لائکوائز ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈائی 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 ایسٹ ٹھیک ہے یا اس کو ہم دوسرا نام اس طریقے سے دے سکتے ہیں بیٹا ہم کیا کہیں گے اس کو ہاں کومن نیم بہت امپورٹن ہے ان کا کومن نیم آپ لوگوں کو کسی بھی حالت میں یاد رکھنا ہے اس کا ہے اگر دو کار بوکس لکھ ایسٹ ہوں گے تو اس کو کومن نیم یہاں پر میں الگ سے لکھوں گی کومن نیم ان کو دیا جاتا ہے اوکزیلک ایسٹ کہا جاتا ہے چیزے بات اوکزیلک ایسٹ ویری ویری امپورٹن یہاں پر کومن نیم ٹھیک ہے اور اگر کا تو اس طریقے سے چین میں تھری چین سے اس میں اگر ٹرمینلز پر کار بوکزیلک ایسٹ ہے تو ادھولہ کومن اس کو کہا جاتا ہے میلونک ایسٹ میلونک ایسٹ یہ یاد رکھ لیجیگا میلونک ایسٹ ٹھیک ہے یہاں پر ایوپیک سے زیادہ آپ لوگوں کو اگر اسی طریقے سے مجھے اس طریقے سے ہوں گے فور اگزیمپل سی او او ایچ میں اور ایک چین بڑھا دوں گے سی ایچ ٹو سی او او ایچ تو اس کو ہم کیا کہیں گے اگر نا ایوپیک تو ایزی ہے بیوٹین وان فور ڈائی او ایسٹ تھا مرگوز دے ڈو، تھری، فور ایوپیک مین پا نہیں آتا ہوں چاہ دو پروپین وان فور ڈائی او ایسٹ اگر میں اس کا کومن مین پا ہوں کومن نیم اسی لئے میں دینے جا رہا ہوں کومن نیم اس کا ہے بیٹا سکسینک ایسٹ سکسینک ایسٹ ٹھیک ہے اگر میں اور ایک بڑھا دوں اس طریقے سے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی او او اچ ٹھیک ہے تو اس میں مجھے کتنے آگیا سی ایچ ٹو سی وان ٹو، ٹری، فور، فائف میں ہم اس کا ایوپیک مین پا ہوں ایسی ہے ایوپیک مین ہم اس کو دے دیں گے پنتین وان فائیو ڈائی او ایک ایسٹ ٹھیک ہے تو اس کا جو ایوپیک نام ہے بیٹا سوری کومن مین پا ہوں کومن ایم پورٹن اسی لئے ہم دے رہے کومن نیم اس کا آ جائے گا ہمارے پاس گلوٹیرک ایسٹ گلوٹیرک ایسٹ کومن مین ایم پورٹن ہے یاد رکھ لیجئے گا چیز گلوٹیرک ایسٹ اگر اس طریقے سے ہوں گے سی او اچ سی ایچ ٹو ہول فور سی او اچ ہول فور شان کا تو دیکھا سی ایچ ٹو جیسے کہ یہاں پہ تھری ہے اسی طریقے سے اور ایک میں نے انکریز کر دیا اور اس کو میں نے ایسے ہی تھوڑا سی ایچ ٹو ہول فور تانسز بریس اس کا ملکہ سی ایچ ٹو چار بار ٹوٹل سا ہم چھے چار پانچ چھے نیدو لنگات ہے ایکزین ڈائی او ایک ایسٹ اگر ہمیں اس کا کومن نیم دینا ہے تو اس کا کومن نیم ہمارے پاس آ جائے گا ایڈی پیک ایسٹ چیو چنبو ایڈی پیک ایڈی پیک ایسٹ اس کا کومن نیم کیا ہے ہمارے پاس ایڈی پیک ایسٹ ایڈی پیک ایسٹ اس کا کومن نیم ہے ٹھیک ایڈی پیک ایسٹ ٹھیک اسی طریقے سے میرے پاس کچھ ایسا ہوگا ہمارے پاس ایڈی پیک ایسٹ اگر ہم یہاں پہ جگہ سی او او اچ اس کا نام کیا آئے گا بینزین ویٹ اویک ایسٹ تو اس کا نام ہم دے سکتے ہیں بینزویک ایسٹ چیتان چنبو بینزویک بینزویک ایسٹ ٹھیک ہے یا اس کو آئیوپیک بھی بینزویک ایسٹے ہیں کومن نیم بھی اس کا بینزویک ایسٹ ہوتا ہے اگر آئیوپیک بینزین کاربوگزلیک ایسٹ دو گے تب بھی صحیح ہے بینزین کاربوگزلیک ایسٹ دو گے تب بھی ٹھیک ہے یا اس کو آئیوپیک بھی بینزویک ایسٹ کہیں گے اور اس کو کومن لی اس کو بھی بینزویک ایسٹ کہیں گے لائکوائز بھی آنادھر ایگزیم بل لائک دس سی او او اچ اینٹ سی ڈو او اچ ٹھیک ہے بیٹا اس کو کیا کہا جاتا ہے کومن لی اور آئیوپیک ہی سب سے کومن لی ہم اس کو سیدھا کیا کہیں گے اگر آئیوپیک سسٹم سے اگر ہمیں نام دینا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے اس طریقے سے ایک ہے ہمارے پاس وانڈو تری والے پوزیشن پہ اس کا نام آ جائے گا اگر ہمیں اس کا common name دینا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا بیٹا isothelic acid p-h-t-h-a-l-i-c isothelic acid p اور h والا ہمیں silent رکھنا ہے isothelic acid زرچہ دیولا isothelic acid زرچہ اور اس کا نام اگر ایپیک سسٹم سے اس کا نام دینا ہے تو بینزین 1,3 ڈائی کاربوگزلک acid likewise we have another example اس طریقے سے cooh cooh اس کا نام کیا ہے دیوکھوڑا آزشچہ thalic acid جو لے چیزے بجزے thalic acid اگر ہمیں اس کو ایپیک تانچنے کا تو بینزین 1,2 ڈائی کاربوگزلک acid زرچہ commonly اس کو کہا جاتا ہے thalic acid اس کو isothelic acid اس کو benzoic acid commonly بھی کہا جاتا ہے ایپیک بھی کہا جاتا ہے اگر کہتو میرے پاس یہ والا ہے cooh cooh تو اگر ہمیں ایپیک حساب سے دیکھنا ہے تو بنزین 1,4 ڈائی کاربوگزلک acid اگر ہمیں اس کا یہ common meme پتانچنے کا تو terry thalic acid terry thalic acid اس کا نام آ جائے گا اسی لیے یہاں پہ کاربوگزلک acid میں تھوڑا سا common meme بہت important ہے اسی لیے ان پہ دھیان رکھ لی جائے گا ایپیک نام تو ہمیں دینا آ جائے گا لیکن جو بھی میں نے چاہے aliphatic میں کھا چاہے aromatic میں میں نے کچھ نام دی یہ important ہے ان کو common name بھی یاد رکھ لیجیے گا ایپیک کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا اگر میرے پاس ان کے علاوہ اس کے علاوہ اگر میرے پاس کچھ ایسے examples ہوں گے یا for example ch3 ch2 ch double one ch ch2 coo ch سب سے پہلے ہمیں naming کرنا پڑے گا one کیونکہ فنکشنل گروپ carbosal acid سے ہمیں اس کو lease number ملنا چاہیے اس لئے number ہم یہاں سے کریں گے one two three four five six اس کا نام کیا آئی یعنی three والے پہ ہمیں unsaturated ہے اور total ہے six اس کا نام آئے گا hex 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 three in swambo one oic acid three in one oic acid ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگر میرے پاس کچھ ایسا ہوگا ch3 ch h b r c o o h کا تو اس کو پھر سے numbering کرو one two and three two والے پہ ہمیں ایک bromo group ہیں تو اس کا نام آجائے گا two bromo اور total number of carbon atoms three اسی لئے اس کو propane کہیں پہ سبون پہ single bond ہے propane propanoic acid two bromo propanoic acid اس کا نام آئے گا likewise we have اگر گاتا دیس اگزیمپل چکاتے ہو اتنا کہ ch2 nh2 ch2 ch2 c double bond o o h اس کو naming کرو یہاں سے one two three four ٹھیک اور four والے position پہ ہمیں nh2 group ہے nh2 means mi no ٹھیک اس کا نام آجائے گا four amino total ہے چار butanoic acid four amino butanoic acid likewise we have another example جیسے کی ڈیو چوشی کا تو یود نہ کا تو جیسے کی for example میں کیا لکھوں haan for example CH3 CH CH3 CH2 COOH تو اس کا نام کیا آئے گا one two three and four three والے پہ ہمیں ایک substituent ہے that is methyl تو اس کا نام آجائے گا 3 methyl total ہے butanoic acid and so بہت easy تو یہ ہوگے ہمارے پاس کچھ other example جو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ایسا ہوگا for example COOH here for example CH3 تو اس کا نام کیا آجائے گا اس کو numbering کرو one two three اس والے carbon pour four four پہ ہمیں substituent attach there is methyl methyl benzoic acid 4 4 methyl benzoic acid ٹھیک ہے تیانی چوس لگر کا ہمارے پاس اس طریقے سے ہوں گے CH2 COOH ٹھیک دیس کاربون zilic acid this group is not directly attached to the benzene ring it is attached to this carbon جو benzene ring کے باہر ہے تب ہمیں numbering اس کو کرنا ہے تب یہ والا اس substituent لیا جاتا ہے two پہ ہمیں کہ two phenyl phenyl ethenoic acid two phenyl ethenoic ethenoic means two carbons that is two phenyl ethenoic acid likewise we have another example like this COOH and we have OCH 3 کا تو numbering کرو یہاں سے 2 3 چھکے 1 2 3 چھانا کا تو 3 پہ ہمیں ایک methoxy ہے 3 methoxy 3 methoxy چیز ہونی benzoic acid 3 methoxy benzoic acid اس طریقے سے ہم کوئی بھی naming کر سکتے اس میں ہمارا naming والا portion ہمیں ختم ہو گیا next میں ہم next والا topic start کریں چلی بیٹا یہاں تک رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اور بھی examples آپ لوگ خود try کر لیجئے گا thank you ویٹا thank you so much خدا لیتے ڈیوی 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 موسیقی